ذکرِ حسین کہ جڑی قبول پہلے ہوں دی یہ احتمام بادے چھوندہ ہے جناب دیس دربار چاہنے یقیناً قبول ہے مالک جو کہ بیمار ہے واسطہ ہے رب شفا سیدو ساجدین دا کر کے میرا مولا حرکین کو شفائے کل لی اتا فرماو جو کو مقروض ہے واسطہ ہے سلطانِ عربے والا جم رضا باد شاہ دے خزانے دا کر کے میرا مالے کرزیں تو رہے ہی اتا فرماو مالک جڑی گا جھولیاں خائلینوں نہ جھولیاں دے بیچ زندگیاں لی زدار پتر اتا فرماو ساکو مقصد کربلان اسم جندی تے اندے تچلن دی توفیق اتا فرماو دربار بٹا ہے ساڑے کو لفظن دی غربت ہے ساڑے کو لقل شعور فہم مزاز نہیں ہے مالک تیرے دربار چاہنے مگنا کی میں ہے تو سب بہتر جان دے وہ ساڑے باستے جو بہتر سن اتا فرماو اساریں دعائیں ساکاو اسم مولا شاہن شاہد دربارج پیشن لپردہ گئے بھی تکتے بہتر بحثیت فرزند ابو طالب تشریف فرماو امام حاضر انہ ساریں دعائیں دعائیں کترجہ شرف قبولیت اتا فرماو انہ ساریں دعائیں دی قبولیت اتا فرماو انہ ساریں دعائیں دی قبولیت باستے بابا عزبولان درود پڑھوئے جتے زہرہ تے درود وڈی افضل عبادت ہے فیل توحید ہے مکتصر جی نوکری ہے کافی دیر ہو گئی ہے زاکر سنو دیتے انہوں نے زیارت کر دے اکتلق ہے بھائی سیرت بابا عزبار شاہ جی انسی نام بھی پڑھئی ہے تو ساڑی ہو جانی ہے تو بس مقصد ہے ایک جڑی فیرست اور سلطان زمانہ دی دربارج پہ شوڑنی ہے فیرست میں حکیر دا نام درج ہو جاگے اکلم آوے کھنا ہو سکتا ہے میں ربائی تے سلام کر جاؤں سیرت شانو میں ہی خوش کرنا ہے نہیں بسم اللہ کریے اپناییت عزت بھی دے زندی ہے اپناییت لہ دے بھی جان دی چار سطن میں پڑھنے لگا ہم بابی ہونا ہے سب بچائی ہے احتمام کیتا ہے جان دیو میں کوئی چکے چکڑی زاکری نہیں ہے تینڈے منڈے تو میں بہت دور ہوں تینڈے میں جان دیو عدد پڑھن دے سیادی ہیں توجہ ہے جی اسیر شانو یہ سب بچائی ہے احتمام کیتا ہے اپنے ظرف دے مطابق کچھ شکیتی ہے بہتر تو بہتر دی آؤ ان دن آلک گل کریے بات کیڑی ہے کہ آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب پاندس بندے بھی بولو تے میری نوکری تمام ہے میں گزارش کیتی ہے ہو سکتا ہے میں ربائی تے سلام کر جاؤں اب میرے مزاج نے تسی جان دے جو بسم اللہ کریے بات اگر ہی سوڑنی ہے باوی انہاں سب بچائی ہے جتنے مومن بیٹھے ہو ہر کے اندھی حسرت ہے خواہش ہے بی بی ساڑھی مہمان بڑھیں کو امیر ہے غریب ہے اندہ شوق ہے کہ سب میں بچھا ہوا ہر کوئی اپنے ظرف دے مطابق بچھاندہ ہے آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب میں نے شاہِ مہراج کی بیٹی کو بولا رکھا ہے پاک بی بی تو انوازدہ رکھے جناب سیدہ تو انوازدہ فرمان بسم اللہ کریے جی پاک بی بی تو انوازدہ رکھے نتیجہ سننا ہے جی بسم اللہ کریے جی پاک بی بی تو انوازدہ رکھے آئیکلامہ ویکھنا بھئی جیڑے بول پہے ہو میں توڑتے راضی ہوں نتیجہ سننا جی آسمانوں کو زمین پہ بچھا دے یارب میں نے شاہِ مہراج کی بیٹی کو بولا رکھا ہے اور آزانیں تو جگہتی ہیں نمازیوں کو علی اکبر نے مسجدوں کو جگہ رکھا ہے بسم اللہ کریے جی پاک بی بی تو انوازدہ رکھے جی حتہ علم دی شبی بناو بولو حیدری جی بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کریے پاک بی بی تو انوازدہ رکھے جی میرے جی بسم اللہ کریے جی چار سترہ عزت علی تے دیات تڑ تو دعا لینی ہے میرٹ دی نہ نہ دا اثرہ لینہ ہے ذکر دا اثرہ لینہ ہے کہ ذکر ہوئے جیڑا نا بندیاں نا محتاج تے نا وقت دا محتاج ہے اس تو پہلے کہ میں دو سترہ عزت علی تے پڑھا ہوں اس تو پہلے دو سترہ میں میری شہر ایک سے قریب تو پھر شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا ہے جو نے پہنچ گئے ہو میرا سلام ہمیں تنواک ہے کہ چکے جاو کڑی بات میرے کوڑ نہیں ہے تو وہ جو ہے جبسم اللہ کریے آج ہو جتے جتے بیٹھے ہو کسیدہ پڑھئیے کسیدہ میں بڑھنا ہے عزت حورتے مرشد پورا دن جلسہ چلنا ہے تو شام تک جانا ہے سیڈی سنن کے بھیکڑنا ہے تو فیم انہوں دشنا ہے تو اڈی طبیعت ہے جی جڑے ذکر پرست بیٹھے ہو انا میرے نہ کوئی چند بھی لگ دا ہے نہ کوئی تیزی لگ دی ہے کوش بھی نہیں لگ دا میں علیہ آس رضا دا پترہ تو میرے نہ علیہ آس رضا ہی لگ دا ہے تو جڑے ذکر پرست ہو جڑے میار اور عدب اور میرٹ سن دے ہو کسیدہ عزت حورتے جو حسین دوم حرم کو آیا ہے حدود کربلا دے ذکر پڑ دے نہیں کہ ہر آکے امام حسین دے گھڑ دی لجا میں چھت پایا میں نہیں پڑ دا امام حسین سامنے کھلو کہا تو جوڑ گیا دا سید تو جان دا ہے بغیر وزد دے میں تیری مان دا نام نہیں چاہن دا مرشوک جڑے بول رہے ہو جڑے انتظار جو بیٹھے ہو تو اڈنال دے بات ہی نہیں ہے میری توجہ ہو بھئی امام حسین آکیا کچھ نہیں سلطان کربلا پروردگارِ صبر دے جا کوتی لبھیلن حردے پاسے ویک کیا دن کہ رستے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے حر منزل پہ ہوگا فیصلہ تیرے نصیب کا تو جو ہے جو بسم اللہ کری ہے اس اٹھا کرے ویڑا ہے فیصلہ باہا دے تو ساٹھے کے پاس ساٹھے ایزو ٹیرے تی بی بی تی جتی سے صدق ہے جنہا کہ تجمپو مار دے ہو بارہ پین اور سا نہیں لینے دی دا ساٹھے کو سی ٹیرے ایزا کری نہیں ہے ڈیریکٹ شام دی ملکہ دی تیتی ہوئی خیرات ہے بیڑی بات اسی کرنی ہو اسی کرنی ہے آو تو انہاں تسجیہ کسیدہ کنوں گیندر ہیں تکینجو پڑی دیا تکینجو سنونا آئی دا ہے سرکارِ حوڈ ٹورین آکے حسین دا سلام سجدہ کیتا ہے ایک لمحہ ویکنا پہلی کسیدہ شروعنا ہے تک پہلی جموک جانا ہے جڑے بندے موضوع سنو دے ہو سرکارِ حوڈ ٹورین آکے سیدہ سلام کیتا ہے یہ منظر سرکارِ حبیب اور سرکارِ جان ویک ہے جڑے تکینجو اور اختراص سنو دے ہو بھئی جو چکے چوکے لون کسیدہ میرے کو بھی ہے نے زور علی بزرگاہ دینجو اگر گالچے زور ہوئے پھر زور نہیں بھی لائی دا مرشد جی بسم اللہ کریے جی توجہو بھئی سرکارِ حبیب اور سرکارِ جان ویک ہے امام حسین خلوتن پھر دا سر حسین بات سیدھی جدی تھی توجہو بھئی سرکارِ حبیب اور جان دیاں کھاں چار ہوئی ہیں تجڑی بات ہوئی ہے پڑھئے کسیدہ جی حبیب سے جان پوچھتا ہے کہ ہرکہ سایاں کدھر گیا ہے جی بسم اللہ کریے کسیدہ پاک بی بی تو نباسدہ رکھے باتیں ہو گئی ہے میں نے پتہ ہمیں کی پڑھ رہے ہیں جی بسم اللہ کریے جی کون حسین توجہو ہے بھئی اکتیارِ حسین اور فضیلِ تہور کیا ہے سرکارِ حبیب اور سرکارِ جان ایک مندر دیکھا ہے تے ہویا کیا ہے حبیب سے جان پوچھتا ہے کہ ہرکہ سایاں کدھر گیا ہے حبیب سے جان پوچھتا ہے کہ ہرکہ سایاں کدھر گیا ہے حبیب سے جان پوچھتا ہے کہ 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 حل کا سایا کی در گیا ہے حبیب بولے حسین نے حل حبیب بولے حسین نے حل دوبارہ تخلیق کر دیا ہے بسم اللہ بری گا بسم اللہ کریے بسم اللہ کریے توجہ ہے بسم اللہ کریے جنہوں بندے کا سیدھا سننا جان دے توجہ کرنا توزید شریدہ وقت ہی نہیں ہے جنہوں بانی تھی تائید مل گئی ہے جنہوں بانی تھی تائید مل جاوے تمہیں کیا احتمال کرتا ہے مذاہ کو اپنی گری کا غلام کرتا ہے مجھے حسین کو کہتے ہیں تم رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام آؤ میں دسانکون سرکار حر جس میں کامتے بیٹھے ہو جہاں میں جب تک بکا رہے گی جہاں میں جب تک بکا رہے گی یہ کربلا کی صدا رہے گی جہاں میں جب تک بکا رہے گی یہ کربلا کی صدا رہے گی کہ خاک خاک شفا بنانے کہ کاتے کاتے شفا بنانے میں کونے ہور کا ملا ہوا ہے جب بسم اللہ کری سرکار حر با 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 شیر ہونڈ لگا ہے شیر ہونڈ لگا ہے انہوں جنہیں بول رہے ہیں میں تو اٹھتے رازی بیٹھا با با کھلو کے تو بولو بولو سخیلال مجلس نہیں ہوندی پورے پنداز مہرچ پانچوں بندے بھی بولن تو مجلس ہو جاندی ہے توجہ کرنا سرکار حر آؤ جب بیٹھ سب بسم اللہ دی توجہ ہے دی بزاہر اس دنیا تو ٹور گئے ایک لمحابی اکنونی میرے پاس جی بسم اللہ جی آؤ آؤ جی آؤ بسم اللہ اللہ قبلہ زاکر بزرگ مہت تسی ایک بات کریے سرکار حر دنیا تو ٹور گئے ساڑھے زرف دے مطابق ورنہ ٹور دے نہیں توجہ ہے عرشتِ حلچل بن گئی عرشی مخلوق جبریل نے کونان کھلوتی یہ حلچل کیوں بن گئی ہے شہید آرہے ہیں توجہ بھئی یہ حلچل کیوں بن گئی جو عرشی مخلوق یہ بات کیتی ہے تو ہویا کیا ہے جبریل آدھے فلک پہ نازے تاجور سمجھنا بھئی تاجور کیوں بن گئی ہے آیا شہیدوں کا تاجور ہے آیا اسی لیے تو رمال زہرہ اسی لیے تو رمال زہرہ جبین حر پہ سجا ہوا ہے بابا جی اٹھاوی رجب میرے باجب الاحترام بیٹھیں منصوب ہے مسائب دے حوالے دنال تیاری ہے روانگی ہے انہاں دی جڑے توحید مزاج ہیں توجہ ہے جی فضیلت میں پٹن لگا تے باگ بی بی تی جتی صدقہ ہے سب تو پہلے توڑے ویر پتر یہ بات کیتی ہے اگر بات توڑے تک پہنچ گئے حسین جو لے نانے دے وہ تنے چھوڑے آئے عقیدہ لے بندے بیٹھے ہو توجہو بھئی ہویا کیا ہے طبیعت ہے پڑی جی کسیدہ اپنا احرام توڑ کے اللہ کا ارادہ چل پڑا اپنا احرام توڑ کے اللہ کا ارادہ چل پڑا اپنا احرام توڑ کے اللہ کا ارادہ چل پڑا جس طرف حسین چل پڑے اس طرف ہی کا بچل پڑا اور میں توڑی منت نہیں کرنی جڑے بول رہے ہوں منت سواستے نہیں کرنی اگر لفظ دانی طاقت نہ ہو تجڑے سوچ رہے ہوں کہ کنے رہے گئے ہیں تو میں کرکے تو پہنچنا ہے شام ہو جنہیں ڈال تکال نہیں ہے میری تجڑے یہ بات دی گھر سے ڈال بیٹھے یہ کاروانے تو ہی توڑے آئے تے ہویا کیا آئے پوچھ لے خلیل آگے منظر ہے کیا جہان کے پوچھ لے خلیل آگے منظر ہے کیا جہان کے جبریل کہنے لگے یہ مکین ہے لا مکان کے بشریت کا یوڑ کے بدے کافلہ خدا کا چل پڑا جی میں بات کیتی ہے سنو بھئی آخری شیرت ایک وین جو حسین جو میں بات پہلے کیتی ہے سید آیا حدود کربلات سرکاری باس رویت کریں حسین کریں سجے کریں مقریب آگے پوچھنا کیتا ہے مالک کہتا انتظار ہے بابا جی دوالہ نہیں ہے توڑتا انہوں بھائی آخرین چپ کر کے سنو دو گزا کر میں بھی لوگ سنو کے جانے نہیں توجہ کرنا حسین 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 سرکاری وفا پوچھنا کیتا ہے مالک کہندہ انتظار ہے توجہ بھائی سرکاری وفا پوچھتے پہنے سرکار حسین مالک کہندہ انتظار ہے سید اللہ بلن سیدادہ بین شاہ کب سے ڈونڈتا ہے مرزل کے آس پاس ہے بین شاہ کب سے ڈونڈتا ہے مرزل کے آس پاس ہے کربوں بلا کے دست میں ہرکو میری تلاش ہے حلیتا کا تاج پہن کر بیٹا کل کفا کا چل پڑا بس بسم اللہ کریئے دیں بسم اللہ کریئے پاک بی بی تو انوستہ رکھیں ہکتا ہکوائن او محمد دا کلمہ پڑھنا لیا اصلا پاگل نہیں جو اپنی اماما بہنان دھییاں نو نال گھن کے چوکا بازاران چبہ کے زہرہ دے پترہ نہ رون دے پائیں تنو خبر ہی نہیں نقصان کیڑا ہو گیا جس آئی کیتی ہے محمد دا دل نہیں قبر حسین محمد کو رون دے واسطے دیر نہیں لگ دی جوان بیٹھے ہو جوان او کھا رون دا ہے اگر رو پاوے ہاتھ چالی چالی سال رات رون دا ہے دیکھر میرا دل ہے ایک یا دو دکھ اس بھی بھی دے پڑا کہ جڑی ملیقت الارب ہائی جڑی موسن اسلام ہائی سمجھ گئے شین خدیجہ تلکبرا ایک لمحاو اکھنا میرے پاس ہے جو لے اقد ہویا ہے نا پاک خدیجہ تھا سرکار محمد دنال ایک لمحاو اکھنا ہک ویند سلام مکہ دیاں اورتاں بائیکار چاکیتا ہکلی جناب خدیجہ اور سرکار محمد دی حویلی میں ساری تاریخ چھوڑ دیتی ہے بزرگ بیٹھنی نتائی دیوچ ہکو بی بی ہائی جناب حارسہ جناب اکیلی وڈی دی روز ایک گھنٹہ آکے بی بی دا حال احوال گھندے ہن شہزادی حارسہ روایت کریں دن دس رمضان عرب دی گرمی محمد دی حویلی اوہ گرمی دیوچ بستر ہے جناب خدیجہ دا پنس سال دی زہرہ ماندر موڑ پہ نفدی بی بی بین کر کے آدھی یہ زہرہ بس کر تھک پوسائیں توہائے کر نہ کر سکتا عدب دا دامن چھڑے آنے بسم اللہ کری جناب ہارسہ روایت کریں دن بس کر تھک پوسائیں ایک گلبات پہ ہون دی ہے جو سرکار محمد ایامد ہوئی ہے سرکار آئے خدیجہ جی سونا سردار طبیعت کیسی ہے آواز آئے میڑا سردار میڑا آخری بی لائے سرکار آواز دیکھ کے ادنے خدیجہ تو ہی میرا بفادار حرم میں محمد تیرے تیرازی ہاں تو دیر خدمت کیتی ہے میں محمد دی مانگ کر کچھ مانگ دیں اگر میں سمجھا سکیا بھئی مانگ کر کچھ مانگ دیں بی بی سجد جٹھا ہے کبھی جٹھا ہے ہولے جی آواز دیکھ بی بی آدی محمد میرے بعد زہرہ رووے نا جس آئے کیتی ہے بھئی جو میں تری طبیعت بڑھ جانا ہی میں ایک ویان کر کے سلام کر جانا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں سرکار محمد یا کچھ وسین آلیت آواز آیا ہے محمد رنہ ہے میں پارت نہیں دین دی سرکار آدنے خدیجہ کو ویلہ یاد آگئی بزرگ میرے ابو لیاس رضا اکثر دو سترہ پڑھ دے ہوندین کہ بازار میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو بسم اللہ کر رہا ہوں آلیت آواز آئیے کائناوات دا رسول اوہ منظر میں ویکھنا چاہنے ہی ہیں اور اوہن آلے ہو کائناوات دے رسول پاک خدیجہ دا سر بازو ترکھا ہے دو انگلہ چاہی ہیں آدھے دیکھ خدیجہ جو لے بی بی منظر دٹھا ہے نا بی بی دے نیرے جاری ہوئے سرکار دا آواز آیا خدیجہ کیڑا منظر میں کھے سرکار محمد اللہ بھیلن آلیہ ہکوین کیتا ہے اوہ کھڑی سائل بڑھنکے اوہ دھی تڑی اوہ کی ظالم دہ دربارے اوہ دو پتر کا واہ وینال فیضہ کھڑا چوپے کر کے اگلی بات چھوڑی ہے اوہ پر گیری پوچھیا آکی میں آئیے زہرہ ہائی وہ آئیے زہرہ پہ ہس دین لوگین سارے بیٹھی سند دے پرزے چھوڑ دیئے کھڑے رون دینے پتر جی کرا ٹک وینڈ ہور کرا بیارے بس ردارو جڑے ویلے سیند خدیجہ بات کی دیا کائنا آو دی رسول وینڈ بولند ہو اے خدیجہ کچھ ہور حس رہ تاہی تاڑی سا اورو بنا لےو جیلے سرکار محمد والد اونگلہ چائین بی بی مو دا ماتم کر کے وینڈ کر کے آدھی پہ بھج دے گو اوڑے لاشاہ تے اوہ گھر یجڑ گیا اے زہر آدھا اوہ بد ماش خیام نوویڑ گئے پیا یوٹھے دائے شولا اوہ پیا یوٹھے دا ہاں کو بھرادا اوہ کو بھرادا نالے برکایا انہ دی مادا ڈیتھیاں دھی دے ہاتھے روتیہ کسی دوا مانگے خلاکیانا بہت کے محمد والے ہمون تمام حاضرین مجلس مزاگرین مجلس کی مولا یہ ڈیوٹی اپنے پاک دربارہ لیا شکم قبول ومرضوع فرمائی بلا تاخیر میں ملتمی سن جناب زاکرہ لے بے جناب تنویر عباس آف منڈی بہولدین سے یا مومنین سے خطا فرمائیں برمحمد والے محمد صلوات بہولدین سے خطا فرمائی